اسرائیل کا حماس کے خلاف مکمل فتح کے لیے کئی ماہ تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان تفصیلات کے مطابق امریکی مشیر سلامتی سے ملاقات میں جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے حماس کے خلاف اسرائیل کی مکمل فتح تک جنگ جاری رکھنے کا اپنا موقف دورا دیا تل عبیب میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان سے ملاقات میں نیتن یاہو نے امریکی موقف سے اختلاف کرتے ہوئے دو ریاستی حل کو بھی مسترد کر دیا نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جنگ کے بعد غزہ کے کنٹرول سے متعلق امریکی موقف سے اتفاق نہیں کرتے دو ریاستی حل بھی قبول نہیں امریکی مشیر سے ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیر آزم نے حوثیوں اور حضب اللہ سے لاحق خطرات پر بھی بات چیت کی اس سے پہلے جیک سلیوان سے ملاقات میں اسرائیلی وزیر دفاع یواف گیلانڈ نے کہا تھا کہ ہم ماس سے جنگ کئی ماہ سے زیادہ جاری رہ سکتی ہے امریکی مشیر سلامتی جیک سلیوان کی اسرائیلی حکام سے ملاقاتوں کے بعد وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ جنگ کا جلد جلد خاتمہ چاہتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سوی جلد جلد اس جلد اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں جان کربی کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کو جنگ بندی سے مطالق کوئی شرط ڈکٹیٹ نہیں کر رہے کہ ہم اس ٹائم لائن کو فالو کر رہے ہیں جو کہ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے دی گئی تھی خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکی درجمان نے کہا تھا کہ غزہ میں سیویلین حلاقتوں پر اسرائیل کو اپنے تحفظہ سے آگا کر دیا ہے اسرائیل کو اپنی کاروائیوں میں عام شہریوں کو نشانہ نہ بنانے سے بچنا چاہیے اس سے قبل امریکی صدر نے اپنے بیان میں اسرائیلی وزیر آزم کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ پر بلا تفرق بمباری سے اسرائیل اپنی عالمی حمایت کھو رہا ہے انہوں نے نیتن یاہو کو مشورہ دیا کہ اسرائیل کو اپنی انتہائی دائیں بازو کی قدامت پرس کابینہ میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے امریکی صدر کے بیان کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ عالمی حمایتات ہو یا نہ ہو لیکن غزہ میں کامیابی حاصل کرنے تک اسرائیل اپنی جنگ جاری رکھے گا